اگر آپ نے بھی رمضان سپیشل افطار میں کچھ مزیدار سا چھٹ پٹا سا بنانا ہے تو اس ریسپی کو تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ٹینڈر جوسی تندوری چکن تکہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم ائر فرائر میں بنا کر تیار کریں گے جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ اور مزیدار سا بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایر فرائر نہ ہو تو آپ اس کو پین پر یا طوے پر بھی بنا سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست ریسپی ہے ریسپی کو فل واش کیجئے گا چلی آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پاؤ بونلس چکن لیا ہے اور جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھونے کے بعد سب سے پہلے خوشک ضرور کیجئے گا آف ٹی سپون میں نے نمک دالا ہے آف ٹی سپون سفید مرچ کا پاؤڈر آف ٹی سپون بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور آف ٹی سپون دھنیا پاؤڈر اور یہاں کشمیری لال مرچ ڈالی ہیں میں نے آف ٹی سپون اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ آف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ادرک پاؤڈر آف ٹی سپون سپون ہی میں یہاں پر لسن کا پاوڈر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ پاوڈر نہ ہو تو آپ پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی بل ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا تندوری کلر ڈالا ہے اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم سب سے پہلے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوز ون ٹی بل سپون سو 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 ون ٹی بل سپون اور تھوڑا سمیں یہاں پر یعنی کہ ون فورت ٹی سپون کے قریب میں نے بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے مکس ٹھرپ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو دھک کر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ضرور میرینیشن کے لیے رکھیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چکن بہت ٹینڈر اور جوسی بنتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو یہاں پر سکوئر میں لگا رہی ہوں اور اس طریقے سے ہم اس کو سارے جتنے بھی ہمارے پیسیز ہیں تکوں کے ہم اس کو جڑھا دیں گے اس طرح سے آپ ان تکوں کو بنا کر یعنی کہ سکوئر میں لگا کر فریز کر دیجئے اور فریز کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر آپ بیگ میں ڈالیے اور اس کو سٹور کر لیجئے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے لیے یہ مسالہ لگا کر آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور جھٹ پٹ سے تیار بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر میں یہ ائر فرائر میں بنا رہی ہوں تو میں نے یہ ائر فرائر میں ان کو اس طریقے سے سٹ کر لیں گے ایک پاؤ چکن سے تقریباً میرے پاس یہ چار سکوئر جو ہیں تیار ہوئے ہیں اور ایک ایک میں تقریباً چار سے پانچ میں نے جو ہیں پیس لگائے ہیں چکن کے اب ہم اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے ٹوٹل میں نے اس کو رکھا ہے ائر فرائر میں اور ٹونٹی منٹ کے بعد یہ دیکھئے بہت ہی بہترین سے ہمارے یہ چکن تکہ بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی نرم اور جوسی بنتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو توے پر یا فرائر پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور ٹائمنگ اتنی ہی لگے گی اُلٹتے پلٹتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے فرائر کرنا ہے میں نے اس کو ٹین منٹ ایک سائٹ سے ائر فرائر میں پکایا ہے اور ٹین منٹ ہی دوسری سائٹ سے پکایا ہے اور بہت ہی ٹینڈر اور یہ جوسی بنے ہیں آپ نے جب بھی تکے بغیرہ بنانے ہوں چاہے آپ ائر فرائر میں بنائیں یا پھر دوے پر آپ نے اس کو اوورکک نہیں کرنا اگر آپ اوورکک کر دیں گے تو ہماری جو چکن کی جو بوٹیاں ہیں بہت ہی سخت ہو جاتی ہیں یہ تو اوورکک ہم نے اس کو نہیں کرنا لیکن اچھے طرح سے ہم نے اس کو ضرور گلانا ہے اور مزے دار سی کسی بھی چٹنی کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی رائٹے کے ساتھ اس کو انجوائے کیجئے ہوپفولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اگر آپ کو میری یہ اچھی لگی ہو تو اس کو ایک بار تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور آسان ریسپی ہے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ